اس آدمی کا نام جون ہے جو رات کے وقت کھیت میں پہرے دیر خاتا تب ہی جون پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو ایک سفید رنگ کا گوڑا خلا ہوتا ہے اتنا بڑا گوڑا دیکھ کر جون حیران تھا جون اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ رسی کو پھندہ بنا کر اس کے گلے میں ڈالتا ہے تب ہی گوڑا تیزی سے بھاگنے لگتا ہے اور انبیلنس ہو کر پانی میں گر جاتا ہے یہ دیکھ کر جون کو بڑا دکھ ہوتا ہے جون ایک رسی کو پکڑ کر کھینچ لینے لگتا ہے اور اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے کافی میند تو مشکل کے بعد جون گوڑے کو نکال لیتا ہے اور گوڑا کنارے پر پہنچ جاتا ہے جب جون گوڑے کو نکال لیتا ہے اور گوڑا کنارے پر آ جاتا ہے جون اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکر رہے تھے جون یہ دیکھ کر بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور گوڑے سے معافی مانگتا ہے اور گوڑا اس کا شکریہ ادا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جون بھی اپنے گاڑا کر سوڑتا ہے تو اپنے سامنے دو گوڑوں کو بندہ دیکھ بہت خیران ہوتا ہے اور جلدی سے اٹھتا ہے جون بہت ڈرہ ہوا تھا تب ہی ایک آواز آتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا توفہ ہے جون پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو ایک چھوٹے سے گوڑے کو پاتا ہے گوڑا اسے بتاتا ہے کہ اس کا نام پول ہے اور وہ اسی گوڑی کا بیٹا ہے جس کی اس نے کل رات کو جان بچائی تھی وہ بتاتا ہے کہ اس کی ماں تم سے بہت خوش ہے اور اس نے تمہارے لیے دو روائل گوڑے گفٹ بے دی ہیں